بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوپک ہے صحابی رسول عمار بن یاسر یہ پیغمبر اسلام کے عظیم المرتبت صحابی تھے ان کا شمار سب سے پہلے اسلام لانے والے افراد مولا علی کے شیعوں میں پیغمبر اکرم کی رہلت کے بعد عمار یاسر نے مولا علی کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے ابو بکر کی بیت سے انکار کیا عثمان کے دور خلافت میں آپ کے مخالفین میں سے تھے اور کئی بار ان پر اعتراض کیا مولا علی کی خلافت کے دوران آپ امام علی کے نزدیک ترین افراد میں سے تھے اور جنگ سفین میں امام علی کی رکاب میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا جناب عمار اور ان کے ماباپ کا شمار اسلام قبول کرنے والے پہلے افراد میں ہوتا ہے جس وقت جناب عمار اسلام قبول کیا تھا اس وقت صرف تیس سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ پہلے سات افراد میں سے تھے جناب عمار ان کے بھائی عبداللہ ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ جناب بلال اور خباب یہ خباب جو تھے عبداللہ ابن ابے پہ تھے جب ان کے والد مدینہ میں داخل ہو رہا تھے تو خباب نے ان کو داخل نہیں ہونے دیا تھا تو رسول خدا کے کہنے پہ انہوں نے ان کے والد کو مدینہ آنے دیا اور صحیب جن کو قریش کے ہاتھوں ظلم اور بربریت کا شکار بنے عمار یاسر کے والدیں کو اسلام کے پہلے شہدہ کا لقب دی آتا ہے عمار کو مشرقین نے رسول اللہ کی شان میں ناروہ الفاظ استعمال کرنے پر مجبور کیا اور آپ نے جناب عمار کا یہ ذر قبول کیا اور کہا اگر دوبارہ مجبور ہو تو اسی طرح کرنا ان کے لئے سورہ نحل کی آیت نمبر ایک سو چھے نازل ہوئی جس میں پروردگار اطلاع فرما رہا ہے جو کوئی اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائی صورت میں کہ اسے مجبور کیا جائے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں لیکن جو کشادہ دلی سے کفر اختیار کرے زبان سے کفر کرے اس کا دل کفر پر عظمند ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے جناب عمار کا شمار جو ہے ماجرین حفشہ میں بھی ہوتا ہے اور رسول خدا نے جب مدینہ حجرت کی تھی تو آپ ان کے ساتھ تھے جب مزید عقوبہ کی رسول اللہ نے تعمیر کی تو اس میں رسول اللہ کا ساتھ دیا رسول خدا نے فرمایا کہ بحیشت علی عمار سلمان اور بلال کی مشتاق ہے رسول خدا نے فرمایا کہ عمار حق کے ساتھ ہیں اور حق عمار کے ساتھ ہے جہاں بھی ہو عمار کے گھڑ چکل لگاتا ہے اور عمار کے قاتل جو ہیں وہ جہنمی ہیں چناب عماریہ سے سلمان مغداد ابو ذرکو پیغمبر اکرم کے دور میں ہی امام علیہ السلام کے ساتھ دوستی اور محبت رکھنے کے جیسے امام علیہ السلام کے شیعوں کے نام سے جانا جاتا ہے عمار ایرسن نے خلافت امام علی کے حق کی حمایت کرتے ہوئے شروع سے ہی ابو بکر کی بیس انکار کیا اور آپ نے خلیفہ اول کے زمانے میں جنگ امامہ میں شرکت کی اور اس جنگ میں آپ کے کان کڑ گئے تھے عمر کی خلافت کے دور میں آپ کو کفا کا گورنر اور مسلمانوں کی سپائیوں کا کمانڈر بنایا اور آپ نے جنگ ناون لڑی جس کے نتیجے میں ایران کے بعض مناتق فتح ہوئے بعد میں آپ کو موضوع کر دیا اور صفیہ کہہ کر آپ کو اٹھا دیا کہ سیاست سے آپ کی ادم آشنائی ہے خلیفہ سوہم کے دور میں خلیفہ کے درمیان آپ کی شدید لفاظی ہوئی ان میں سے ایک مورد جو ہے ابو ذر کے شہر بدر کرنے کے خلاف اٹھائے جانے والے اطراز ہیں اس حوالے سے اپنے خلیفہ کے درمیان شدید لفاظی ہوئی جس میں عثمان کے حکم پر آپ پر تشدد کیا گیا عثمان اماری آسر کو بھی مدینے سے شہر بدر کرنا چاہتے تھے لیکن بنی مغزوم اور مولا علی کے مخالوت کی وجہ سے انہیں اپنے فیصلے سے ہٹنا پڑا جناب اماری آسر علی کوفہ کی طرف سے ولید بن اقبا جس سے جس کو عثمان نے کوفہ کا والی بنایا تھا اس کے خلاف آپ نے احتجاج کیا جس کی وجہ سے آپ کو کافی زوہر زرب کیا گیا عثمان کے خلاف اٹھنے والی تحریک میں بھی جناب اماری آسر نے جو ہے وہ ساتھ دیا ان لوگوں کا اماری آسر حضرت علی کی خلافت کے حامیوں میں سے تھے عمر کے بعد خلیفہ تائین کرنے والی چھے رکنے کمیٹی میں دورمان بن عوف کو سے کہا کہ آپ علی علیہ السلام کو منتخب کریں تاکہ لوگ تفرقے کا شکار نہ ہو عثمان کے قتل کے بعد اماری آسر نے ان افراد سے میں سے تھے جن لوگوں کو مولا علی کی بیعت کی طرف دعوتے تھے اب امام علیہ السلام کی حکومت کے دوران مختلف جنگوں میں جیسے جنگ جمل جنگ سفین میں شرط کی جنگ جمل میں امام علیہ السلام کی لشکر کے بائیں بازو کے کمانڈر آپ کے آہات میں تھی جنگ سفین میں آپ مولا علی کے جو ہے کمانڈر رہے ہیں اماری آسر سن سیتی سجری کو جنگ سفین میں شہدت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے اور ان کے بارے میں جو حدیث ملتی ہے کہ امار کو ایک باغی گروہ یعنی امام آدل کی اطاعت سے خارج ہونے والا گروہ قتل کرے گا جو ماویہ سے مطالق کہتے ہیں اور خزیمہ بن سابط جنگ جمل اور سفین دونوں میں شامل تھا لیکن کسی پر تولوار نہیں چلائی لیکن جب جنگ سفین میں ماویہ کے ہاتھ امار کی شہدت ہوئی تو کہا اب گمرا گروہ میرے لئے اشکار ہو گیا اور یہ کہہ کر مولا کی رقاب میں لڑنے لگا یہاں تک کہ شہدت کے مقام پر فائد ہو گیا جناب امار کا جو مغبرہ ہے آپ کا محل جو ہے وہ شہدت یعنی شام کے شہر رقاب میں ہوئی اور یہ زیارتگاہ تھی بیس سال پہلے سے دو چھوٹے کمروں پر مشتمل تھے جو امارے یاسر اور اویسے کرنی کی قبر کے پر بنائی ہو تھی لیکن ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد امام خمینی کی سفارش پر شام کے سابق صدر حافظ اسد کی اجازت سے زیارتگاہ کی زمین خریدی اور اس پر مجود زیارتگاہ کا دھانچہ بنایا سین کے مشرق میں بنائی گئی ہے سین کے مشرق اس سے کے بہار ابن ابی قیس کی زیارتگاہ واقعہ ہے جو ایک چھوٹا گمبت پر ہے اکیس ماہ رمضان چودہ سو چونتیس ہجری میں شب قدر کے ایام میں تکفیریوں کے گروہ نے شام کے صبح رقب پر قبضہ کیا اور ہمارے یاسر اور اویسے کرنی کے حرم پر راکٹ سے حملہ کیا جو اس حرم کے سین میں جا گیا اور اس سے وہ خراب ہو گیا اس کے علاوہ اس حرم کی دیواروں پر حملہ کے ذریعے اس کی دیواروں کو بھی مندم کر دیا پھر چوبیس جماد الاول چودہ سو پینتیس میں ایک بار پھر تفکیری گروہ دائش نے بم بلاسٹ کے ذریعے ہمارے یاسر اور اویسے کرنی کے حرم کے مناروں کو بم سوڑا دیا اور دائش نے دوسرے مرلے میں پندرہ رجب چودہ سو پینتیس ہجری کمری کو اس زیارتگاہ کو بطور کامل خراب کر دیا اللہ لانت کرے ایسے دہشتگردوں پر انشاءاللہ